اور بوشا بی بی کا نکاح غیر شرعی قرار دے دیا ہے آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کو سات سات سال قید اور پانچ پانچ ہلاک روپے جرمانی کی سزا بھی سنا دی گئی ہے غیر شرعی نکاح کیس کا فیصہ سنا دیا گیا اڈیالہ جیل میں سینئر سیول جج قدرت اللہ نے تاخیر سے فیصہ سنایا ہے آپ کو بتائیں کہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کا نکاح غیر شرعی قرار دے دیا ہے آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح عدالت نے غیر شرعی قرار دے دیا ہے اور عدالت نے عدالت کے جج سیول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ پانچ پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں انتہائی اہم خبر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح عدالت نے غیر شرعی قرار دے دیا ہے اڈیالا جیل میں اس کی سماعت ہوئی اور جس سیول جج قدرت اللہ نے تاخیر سے یہ فیصہ سنایا آپ کو بتائیں فیصے میں دونوں کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے انتہائی عام خبر آپ کو دے رہے ہیں اڈیالا جیل سے عدالت میں پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کا نکاح غیر شرعی قرار دیتے ہوئے دونوں کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی ہے جبکہ دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے انتہائی عام خبر آپ کو دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی غیر شرعی کیس کا فیصتہ سنا دیا گیا ہے اور جس صاحب نے دونوں کو بانی پی ٹی کو اور بوشہ بی بی کو سات سات سال قید کی سزا کا حکم دیا ہے جبکہ دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا انتہائی عام خبر آپ کو دے رہے ہیں اڈیالا جیل میں عدالت لگی اور سینئر سیول جج قدرت اللہ نے آج یہاں پر اپنا فیصہ سنا دیا ہے کل طویل کا روائی کے بعد انہوں نے اپنا فیصہ محفوظ کر لیا تھا اور آج ایک بجے فیصہ سنایا جانا تھا تاہم وہ تاخیر سے پہنچے اور تاخیر سے انہوں نے یہ فیصہ سنایا ہے اور یہ فیصہ ہوا ہے دونوں کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف ان کے نکاح کو عدالت نے غیر شرعی قرار دے دیا ہے اور بشا بی بی کو اور بانی پی ٹی آئی کو اس جرم میں سات سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز سماعت کے دوران بشا بی بی نے چودہ نمبر دوہزار سترہ کے طلاق نامے کو من گھڑت قرار دے دیا تھا